بھارت کے کئی علاقوں میں پرچند گرمی کا دور جاری ہے بیتہاشا گرمی اور لو نے دیش کے کئی حصوں میں جنجیون کو اسویست کر دیا ہے ڈلی کا نجفگڑ آج بھارت کا سب سے گرم شہر رہا یہاں 47.8 ڈگری سیلسیس تاپمان درج کیا گیا بھارت موسم بگیان نے ہریانہ چنڈیگڑ ڈلی اترپردیش بیہار گجرات اور مدیپردیش کے کچھ علاقوں میں بھیشن گرمی کی آشنگ کا جتائی ہے آئی ایم ڈی نے دلی چنڈیگڑ ہریانہ پنجاب اور راجستان کے لیے ریڈ الٹ گھوشت کیا ہے موسم بیبھاگ نے لوگوں کو بجورگوں اور بچوں کو ادھک خیال رکھنے کے لیے کہا ہے آئی ایم ڈی نے اترپردیش بیہار اور گجرات کے لیے اورینج الٹ جاری کیا ہے اس کے علاوہ راجستان کے گنگانگر میں 46.7 ڈگری مدیپردیش کے دتیا میں 47.5 ڈگری پنجاب کے بٹھنڈا میں 46.4 ڈگری ہریانہ کے سرسہ میں 47 ڈگری اور نوہ میں 47.2 ڈگری آگرہ میں 47.7 ڈگری اور اترپردیش کے جھانسی میں 47.2 ڈگری تاپمان درج کیا لیا دیش بھر میں گرمی کا ستم جاری ہے چلچلاتی تیج دھوپ اور لوکے تھپیڑوں نے عام جیون کو بے حال کر دیا ہے کیا کچھ اپ ڈیٹ اس کے لیے ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہے ہمارے سمبادہ تھا ہرمن سنگھ چارن ہرمن لگاتار تیج گرمی اور لوکے تھپیڑوں نے لوگوں کو جلسہ کر رکھ دیا ہے جن جیون پوری طرح پر بھاویت ہو گیا ہے کیا اپ ڈیٹ جو ہے راجستان کے اندر بات کی جائے تو سبھی جلے ہیں جہاں پر بڑی سازات میں جو گرمی کا پرکوپ ہے اسے زندگیون بھی پر بھاویت ہو رہا ہے خاص پر سے بھار میر اور گنگا نگر اور یہ ایسے جلے ہیں جہاں پر 43 ڈگری سے راجستان کی بات کی جائے تو دھوٹ پور سنبھاغ ہو یہ چاہے یہاں پر سب سے زیادہ گرمی ہے اس کے لیوہ جو ہے جیپور سنبھاغ میں بھی جو ہے لگاتار گرمی کا پرکوپ ہے جس کے چلتے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کا بھی پڑنا پڑ رہا ہے گرمی کی تیر دھوپ کے چلتے لوگ کی چپیٹ میں بھی لوگ جو آ رہے ہیں اور گرمی میں دوپر کے سمیں سڑکوں پر بھی جو ہے بلکل جیپور میں بھی گرمی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے کس پرکار سے پانی سڑکوں پر ڈالا جا رہا ہے کیا اتیاز بڑھتا جا رہا ہے کیا پرشان کی بیوستہ ہیں بلکل گرمی کے پرکوپ کے چلتے پرشان بھی جیپور کی بات کی جائے تو پچھلے کئی دنوں سے چمالیس ڈگری سے آس پاس جیپور کا ٹیمپریٹر ریکارڈ کیا جا رہا ہے گرمی کا ریکارڈ لگاتار کئی دنوں سے یہ ٹیمپریٹر اس پر بنا ہوا ہے پرشان کی طرف سے گرمی سے بچنے کے لیے بھی انہیک انتظام کیے جا رہے ہیں سڑکوں پر پانی کا چھڑکا کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو گرمی سے رہات ملے اس کے علاوہ جو سواسزا کی طرف سے لگاتار گائیڈ لائن اور کلکٹوں کو بستہ نیدرز جاری کیے گئے ہیں کہ گرمی کے لیے لوگوں کے لیے چاہے روڑیز بسسن پر پانی کی ویستہ کی جائے روڑیز بسسن کی طرف سے بھی لگاتار میٹنگ لی جاری ہے اس کے علاوہ اور بھی انہیں سپورٹ ہے وہاں پر جو ہے جگر باقی تھا تو جیپور شہر کے اندر خاص طور سے جو ٹیپ ریڈ لائٹ پوائنٹ ہے جہاں پر آپ دے سکتے ہیں ریڈ لائن پر جیپور شہر کے اندر الگ لگ ریڈ لائٹ پر لوگوں کو کافی ویٹ کرنا پڑتا ہے تو جو ٹو ویلر خاص طور سے لوگ جو نکلتے ہیں تو ان کے لیے خاص طور سے انتظام کیا گیا ہے ریڈ لائٹ پوائنٹ پر جو ہے کور کیا گیا ہے ریڈ لائٹ پوائنٹ کو ٹاکہ ریڈ لائٹ پر جو بھی رکے تو اس میں چھائیاں ملے ان کو تو ان کو وہاں گرین نیٹ سے کور کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو گرمی سے چاہت ملے اس طریقے کے انتظام یہاں پرستہن کی طرف سے لگاتار کیا جا رہے تاکہ لوگوں کو گرمی سے رات ملے جیپور کی بات کریں آٹھ سال کا سروادک تاپمان کا ریکوڈ ٹوٹ گیا ہے پیتالیس دسملوں نو ڈگری سیلسیس درج کیا گیا ہے تو وہیں کئی علاقے کئی جلے جہاں پر ریڈ الٹ گھوشت کیا گیا ہے اٹھارہ شہروں میں پیتالیس ڈگری کو پار کر گیا ہے تاپمان بلکل آسیس لگاتار جیسے بارڈ میر ہے گنگانگر ہے یہ ایسے جلے ہیں جہاں پر لگاتار چیانیس ڈگری سے بھی اوپر جا تھا بارڈ میر کا سروادک تاپمان جو ہے ابھی پرسور ریکوڈ کیا گیا تھا کانپور اور بارڈ میر یہ ایسے دو ہنڈیا کے سپورٹ ہیں جہاں پر چینالیس پوائنٹ نائن یعنی قریب قریب سیتالیس ڈگری ٹیمپریچر بہت بڑا ٹیمپریچر کھا جا سکتا ہے اس طرح کی گرمی میں جو ہے ریکوڈ ٹوٹ گرمی جو ہے بارڈ میر جلے میں دیکھ رہے اس کے لئے آنے جلے راجستان کے ادھیک تر جلے چمالیس پیتالیس ڈگری سے کروس اوپر چل رہے ہیں پیتالیس ڈگری ٹیمپریچر گرمی مئی کا مہینہ ہے بھی جون باقی ہے تو مونسون بھی آنا ہے تو ایسے میں گرمی کا جس طرح کی گر پرکوب اس بار مئی مئینے میں دیکھنا کو ملنا ہے تو آنے والے دنوں میں اور بھی گرمی کا پرکوب جو ہے دیکھنا کو مل سکتا ہے تو پرسور کی طرف سے بھی الٹ ہے گرم رات کو لے کر بھی الٹ جاری کیا گیا ہے دن ہی نہیں اب رات میں بھی گرمی کا احساس ہوگا گرمی پریشان کرنے والی ہے وارم رائٹ کا الٹ کیا گیا ہے بلکل اب دن کے ساتھ میں شام کے وقت بھی جو ہے گرمی کا جو ہے رہاست نہیں مل رہی ہے لوگوں کو آپ رات کو آٹھ بجے کے آج پاس بھی اگر چڑکوں پر نکلیں گے تو اس طرح کسی گرم ہوا ہے جو چڑک وہ آپ کو محسوس ہوگی تو رات میں بھی جو ہے لوگوں کو گرمی ستا رہی ہے دن میں بھی ستا رہی ہے تو لوگوں کو گرمی کے چلتے بھی سب پھیل ہو رہے ہیں کیونکہ جس طرح کی گمری اور ٹیمپریچر کا ریکارڈ ہے لوگ تھنڈے پانی کے لیے جو الگ الگ پرونت کر رہے تھا اسٹیشنوں پر بھی لوگوں کو جلد پلانے کا کام کر رہی ہے اس کے علاوہ انہستانوں پر بھی لوگ جو ہے پرداتوں کا سنگ کر رہے تھا اس کے علاوہ پرداتوں پر بھی اثر پڑتا ہے کیونکہ خاص طور سے گرمی کا اس موسم ہوتا ہے تو پردات آنے سے بچتا ہے کیونکہ گرمی کے موسم آپ دیکھیں گے نو دس وجہ بعد باہر نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور پردات گھومنے کے لیے آتا ہے تو دن بر شہر میں دھوپ میں گھومنا آسان نہیں ہوتا ہے خاص طور سے وہ پردات جو ٹنڈے علاقوں سے آتے ہیں تو وہ بچنے کا پریاد کرتا ہے اس موقع کو وہ کہیں کہیں اس موقع پر کم آتا ہے ستمبر اکٹومبر نومبر دسمبر یہ مہینے وہاں پک رہتا ہے کیونکہ اس ٹائم یہاں پر تھوڑا موسم جو ہے پول رہتا ہے تو جو باہر کے جو خاص طور سے جو پول ہیری میں رہنے والے پریٹک ہیں تو وہ اس سمی میں کیا کرتے ہیں کہ اس سے آبوئیڈ کرتے ہیں اس ٹائم کو تو اس ٹائم پریٹک کی سنکیہ بھی کم رہتی ہے چلیے تمام جانکاری کے لیے بہت بہت شکریہ تو یہ تھے ہمارے سمبادتہ ہنمن سنگھ چارن جنہوں نے بتایا کہ ایک اور جہاں لوکے تھپیڑوں نے جن جیون کو پرحاوت کر دیا ہے دن ہی نہیں بلکہ رات میں بھی گرم ہوایں لوگوں کو پریشان کرتی نظر آئیں گی الٹ جاری کیا گیا ہے موسم ویبھاگ کی اور سے لوکے تھپیڑے دن میں ہی نہیں اب رات کو بھی ستائیں گے رکر لیتے نازدانی کے ہرمڑا علاقے کا ہرمڑا سے ہمارے سمبادتہ جاپور کا ایک علاقہ ہرمڑا جہاں پر گرمی کا ستم دیکھنے کو مل رہا ہے کس پرکار سے جن جیون پرحاوت ہو رہا ہے دین ایک دنچر یا کیسے پرحاوت ہو رہے یہ لوگوں کی بھارت کے کئی علاقے میں اس سمت پرچند گرمی کا دور جاری ہو چکا ہے ہم بات کریں تو 47.8 ڈگری سیلسیر نازب گھڑ رہا ہے ڈلی کا اور اس کے بعد جیسے ہریانہ چندگر ڈلی اتر پردیس بیہار گزاد اور مدی پردیس کے کچھ علاقوں میں بیشن گرمی کے آسنگہ آئی ایمڈی نے ڈلی چندگر ہریانہ اور پنجاب راجستان کے لئے ریڈ آرچاری کیا ہے اور ابھی بات کریں جیپور کی تو 41 ڈگری سیلسیر کے آسپاس ٹیمپریشر ہے جن جیون پوریز رہے ہیں جس پرکار سے دکانوں کے باہر ٹائر کی پنچن نکالنے والا مزدور کام کرتا ہے گاریوں کی انجن کو کھولنے والا مزدور کام کرتا ہو یا پھر بکشوپ میں کام کرنے والے مزدور ہوں ان کے کیا کس پرکار سے اس گرمی میں کام کاج کر پا رہے ہیں یا ان کا کام کاج پرباویت ہو رہا ہے کیسے کام ہو پا رہا ہے دیکھیں اس گرمی میں پورا کام کاج ہے وہ ٹھپ پڑا ہے جن جیون پوری طرح پرباویت ہے ہم بات کریں سڑکوں پر بھی جو روز کا جو ٹرائفک ہم دیکھتے ہیں اس ٹرائفک کو اور آج ٹرائفک میں رات اور دن کا ڈیفرنس نظر آ رہا ہے جی بلکل اس کے علاوہ مزدور جو دن میں دکانوں کے باہر بیٹھ کر کام کرتے ہیں چاہے کچھ بنانے کا کام ہو یا پھر یہ مزدوری کرنے والے لوگ ہو یا مکان کے نرمان میں کام کرنے والے سرمک ہیں وہ کیسے کام کر پا رہے ہیں یا ان کو بھی اس گرمی کا ستم پریشان کر رہا ہے ان کا بھی کام پربھاویت ہو رہا ہے دیکھیں ہم بات کریں تو جو مزدورور کے لوگ ہیں ان کی دنچریہ یہ مزدوری سے شروع ہو گی ہے ان کا ڈیلی کا کمانا رہا تھا ڈیلی کا کھانا ہی کھانا رہا تھا لیکن پھر بھی اس گرمی کے اندر وہ مزدوری کر رہے ہیں اور بہت مسکلوں کا سامنا ہے انہیں کرنا پڑ رہا ہے چلی تمام جانکاری کے لیے بہت بہت شکریہ تو یہ تھے ہمارے سمبادتہ آجید چودھری جنہوں نے بتایا کہ لوگوں کے دنچریہ پربھاویت ہوئی ہے لوگ لوگ کے ستم سے پریشان ہیں گرم تھپیڑوں سے آہت ہیں اور لوگ سے بچنے کے لیے الگ الگ جتن کرتے ہوئے نجر آ رہے ہیں عام جنجیون پربھاویت ہو رکھا ہے تو وہیں لوگوں کو کام کاج کرنے میں بھی بھاری دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے راجستان کے راجسمند کا رکھ کر لیتے ہیں راجسمند سے ہمارے سمبادتہ گوتم فون لائن پر مہار ساتھ جڑ چکے ہیں گوتم کیا حال راجسمند کے رازدانے جیپور میں ریکوڈ ٹوٹ گیا ہے آٹھ سال کا راجسمند کے کیا حال جی آسیس بلکلو بتاتا ہوں کہ راجسمند میں ابھی گھر میں کا دور پہنکر چل رہا ہے اس کو لے کر سڑکو بھی سنتان سڑ کے نظر آ رہی ہیں اور اس کو لے کر پرساسن دوارہ پکتہ انتظام کیا جا رہا ہے دمکل کے مہجم سے سڑکو بر پانی چھاٹ کر اس کا تاپمان کم کرنے کی کوشش کی جاری ہیں اتنی بہنکر گرمی چل دی ہیں کہ لوگ سبھی اپنے اپنے گھروں میں دھوکے ہوئے ہیں جی اور لوگ ٹھنڈے پہ ہی پردات پی کر جو دیہاڑی مزدور ہیں روزانہ کام کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں ایسے لوگوں کو اس گرمی کے ستم نے پریشان کر رکھایا ان کی آجی بھی کافی پرباویت ہو رہی ہے جی بلکل نرے گا میں جو جانے والے لوگ ہیں وہ بھی صبح صبح جلدے سے اپنا کام نپٹا دیتے ہیں اس کے بعد ببول کی چھاہوں کے نیچے بیٹھ کر گرمی سے رات پا رہے ہیں جی ایسے بلکل راج سمند گھومنے کے لیے بہت لوگ آتے ہیں پریٹک آتے ہیں تو اس موسم میں کیا وہ پریٹکوں کی سنکھیا ویسی ہی ہے یا اس میں کمی دیکھی گئی ہے بلکل چلے تمام جانکاری کے لیے بہت بہت شکریہ تو یہ تھے ہمارے رات سمند سموادتہ گوتم شرمہ جنہوں نے بتایا کہ پریٹکوں کی بھی بھاری کمی ہے تو وہیں جن جیون استویستو چکلا ہے لوکے تھپیڑوں نے لوگوں کو بے حال کر دیا ہے پرچند گرمی سے لوگ پریشان ہیں دن میں لوگ گھروں میں دکھے نجر آ رہے ہیں سبح شام جروری کام نپٹا رہے ہیں